مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں کر نہیں سکتا کہیں پانی کا مسئلہ ہے انڈیا آپ کو لیٹر لکھ رہا ہے کس انتاس معاہدے کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں اور بڑے پریشانیاں ہیں خطے میں اور بڑی صف بندیاں ہو رہی ہیں لیکن وطن عزیز میں کچھ اور ہی چل رہا ہے ایک فیصلہ ایدر سے ہوتا ہے ایک فیصلہ ایدر سے ہوتا ہے خدر سے کرارتاد آتی ہے جو لگ رہا ہے کہ کوئی بھی اپنے آئینی دارے کار میں سمٹنے کو تیار نہیں ہے اور جہاں کسی کو خراب ملتا ہے تو وہ جمپ کر کے اس کو پرنے کے لیے آ جاتا ہے اس ویکیوم کو اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے میرا خیال ہے کہ ایناف ایز ایناف وہ جو عزت اور احترام اور وہ جو خاموشی اور وہ جو سعادت مندی اور وہ جو فرما برداری تھی میرا خیال ہے اس غریب قوم کو اس کے دائرے سے نکل کر تو نہیں لیکن اس کے دائرے کے اندر رہ کر سب سے کہنا چاہیے کہ اب اس ملک پر آپ سب مل کر رحم کریں آپ نے سب نے مل جل کر بہت حشر کر لیا ہے اس کا اب تھوڑا رحم کر لیں قانونی ماہر آرہ ساتھ آرہ ساتھ آریف چوئی صاحب ہیں سابق صدر ہیں اسلام آدھ ہائی کورٹ بار آسوسییشن کے سینئر ایڈوگیٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چونکہ ہمارے ہاں قانون اور سیاست اب بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ان سے ہم اس کی اوپر حنمائی لیں گے کریم احمد خاجہ صاحب ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہے پاکستان پیپس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سینیٹر رہے ہیں کریم خاجہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب ہے پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے پنجاب میں حکومت کے پی ٹی آئی حکومت کے ترجمان تھے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنمائی ہیں عارف چوری صاحب کریم خاجہ صاحب آپ صاحب حضرات کا بہت شکریہ عارف چوری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا الیکشن کمیشن نے بھی کمپلائی کر دیا وزیراعظم نے بھی اگزیکٹیو جو احکامات تھے وہ دے دیئے لیکن قومی اسمبلی نے کہا کہ ہم فنڈ نہیں دیتے اور اس سے پہلے قائمہ کمیٹی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہیں مجھے یہ رہنمائی فرما دیں کہ قائمہ کمیٹی کا اور قومی اسمبلی کا قومی اسمبلی کا تو استحقاق ہے منیویل کو اپروو کرنا یا اس کو ریجیکٹ کرنا تو کیا یہ اب توہینی عدالت کا معاملہ بنے گا یا نہیں بنے گا بہت شکریہ عاصف صاحب بات یہ ہے کہ اس میں جو فنڈز ہیں وہ کنسولیڈیٹر فنڈ میں سے نکلنے ہیں وہ اس کا کوئی تعلق ان باتوں سے نہیں ہے جس طرح کی یہ کوشش کی جارہی ہے پہلے تو کوشش یہ کی گئی کہ سپریم کورٹ کے حکم سے بچنے کے لیے اس کی تعمیر کرنے سے بچاؤں کے لیے پارلیمنٹ کا سارا لیا جا اور پارلیمنٹ سب کو کہا جائے کہ مجھے آپ یہ کہیں پرائیم میریسٹر کو کہ پارلیمنٹ کا مجھے حکم ہے کہ میں عمل برامت اس پر نہیں کروں گا اور وہ اس لیے کہ جناب میں اکیلا نہیں جانا چاہتا میں جا کے کہنا چاہتا ہوں جی میں تو بجبور ہوں مجھے تو جی میری پارلیمنٹ نے کہا ہے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے نہ تو اسے اس طرح گرا جا سکتا ہے کہ یہ تین ارکان پہ مشتمل بینچ کا فیصلہ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی مضا کیا جا سکتا ہے سیدھی سیدھی بات ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نمی دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانے ہیں اس میں آپ کو بھلے جو بھی گلے شکوے تھے یا جو بھی آپ کے ایشوز تھے وہ آپ کو اگر تھوڑی سی نیت آپ کی ٹھیک ہوتی ہے الیکشن کرانے کی تو آپ سپریم کورٹ کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم کرانا چاہتے ہیں الیکشن دیکھیں یہ اخراجات کا معاملہ ہے آپ جا چاہتے ہیں کہ زیادہ اخراجات کم کیے جائیں اور تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ ہے کہ الیکشن نہیں کرتے کرنیے جائیں آپ نے تو وہاں کوئی ایسی تجویز دی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی تجویز دے کہ آپ سمیتے ہیں کہ شاید اس طورت میں آپ پابند ہوگے آئیں کہ آپ پابند نہیں ہے کہ جو آپ کو پابند کرتا ہے کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے ٹوٹ جائے تو نبی دینی کے لئے الیکشن کروائیں اور آپ آج یہ بالکل ایک جسٹیفیکیشن تیار کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں مسلسل حکومت کرنے کے لیے کہ جناب یہ تین چار چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں الیکشن نہیں کروا سکتے اور آج اگر یہ بات مان نہیں جائے تو یہی جسٹیفیکیشن فر آل ٹائمز کو کام بالکل اسی طرح کام کرے گی کیونکہ پاکستان کے حالات تو جس طرح کیا ہے ایک دن بھی یہ پورا سال جو گزرا ہے جہاں یہ ریسکیو ٹیم بن کے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا اکثر لوگوں کے ساتھ پروگرام میں ہم بیٹھتے تھے تو وہ تو کہتے ہیں ہم تو ریسکیو ٹیم ہیں ہمیں تو بلایا گیا یہ بھی مانتے تھے کہ ہمیں بلایا گیا کہاں گیا کہ جی آپ آئے ریسکیو کریں پاکستان کو اور وہ ریسکیو ٹیم جو ہے اس نے پورے سال کے اندر ہمارا وہ اشن کر دیا ہے کیا یہ ناغفتہ بے ہیں حالت اس ساری صورتحال میں الیکچن کا معاملہ بلکل کریئر ہے اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں اور کہ ہاں ایک بات میں آپ شرس کروں کہ یہ جو کوشش کی جار رہی ہے کہ اس کے اندر ہمارے اندریہ کے اندر افتلافات اور وہ اندریہ کے ہمارے محترم جائز صاحبان جو ہے وہ بھی بعض اپنی حدود سے نکل کر آگے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی اندریہ ہے اور اس میں اکثر جائز صاحبان وہی ہیں جن کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور آپ نے اس وقت بڑی تحریک چلائی تھی اور بہت سارے وقالہ جو تھے وہ پابند سلاسل بھی ہوئیتے تو آج کم از کم یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ سیاستدان ہو یا کوئی اور عامر ہو جو چاہتا ہے کہ وہ اقتدار سے چٹا رہے اور آئین اور قانون کا عارف چوہری صاحب عارف چوہری صاحب ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پارلیمان کی اوپر جوڈیشنل ریویو ہونا چاہیے قانون سازی کی اوپر اگر وہ نہیں ہوگا تو پارلیمان تو پھر ڈکٹیٹرشپ کی طرف بڑھے گی یہ ایسے ایسے قوانین آئیں گے کہ آدمی حیران ہو جائے گا جیسے نواز شریف صاحب شیعت بل آ رہے تھے یا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ چین اور ایران اور سعودیہ جیسا قانون آجا اور میں کسی مخالف کو چھوڑوں نہیں تو پارلیمان کے اوپر چیک این بیلنس تو عدالت کا بنتا ہے لیکن اگر پارلیمان سپریم کورٹ کے رولز اور پروسیجرز میں کچھ بہتری کرنا چاہے جیسے قائن کے اندر تو ہے کہ سوہ موٹو کی پاس جو ہیں سوہ موٹو کو تو خرمان لفظ بھی نہیں ہے وہ پارلیم کورٹ کے پاس ہے تو چیف جسٹس صاحب اس کو یوز کرتے آ رہے ہیں ٹرڈیشن یہی ہے اب اگر پارلیمان یہ سمجھتی ہے کہ یہ پارلیمان صرف چیف جسٹس صاحب کی نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کی ہیں تو تین ججز مل کے کریں تو پارلیمان کا یہ حق ہے یا نہیں ہے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دو آرٹیکل ہیں جنہوں نے آپس میں آدھے فاصل خائم کی ہے دونوں ادار ٹھیک ہے میں عارف چوئی صاحب آپ کی طرف دوبارہ واپس آوں گا کریم خاجہ صاحب آپ سے ہی میرا یہ سوال ہے سر کہ جب آئین نے کہہ دیا کہ اتنے دنوں کی اندر الیکشنز ہونی ہیں اور جب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا تو سر آپ کی پارٹی تو آئین کی خالق پارٹی ہے الیکشنز تو اگر کہہ دیا آئین نے تو الیکشنز تو آئین کے مطابق ہونے چاہیے سر کم وٹ میں عمران خان صاحب آئیں یا جو مرضی آئیں اور عمران خان نے اگر غلط بھی کیا ہے تو عمران خان نے ایک سیاسی داؤ چلا ہے اچھا لگے یا برا وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کر دیں کہ الیکشن یوں ہو جائیں گے پھر میں منپلیٹ کر لوں گا جو ابھی کیا ہے اس کا حق ہے سیاسی داؤ چلا ہے سیاسی داؤ کا جواب داؤ سے تو دیا جا سکتا ہے لیکن سیاسی جواب سیاسی کسی کی پالیسی کا جواب دیتے ہوئے آئین سے انحرافت تو نہیں کیا جا سکتا نا سر مہربانی آسف صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا تھوڑا ٹائم دوں گا چیزوں کو سمجھانے کے لیے یہ چار تین کا فیصلہ یہ نو والا بینچ تھا پھر اس میں سے نو میں سے دو چلے گئے پھر سات اور چار سات کا تھا اس میں چار ایک طرف تھے تین دوسری طرف تھے یہ کانٹروویشنلی کورٹ میں چل رہی ہے اب سیاسی ورکر کی ایسس سے اور ایک چھوٹے صوبے کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ میں کہوں گا کہ ایٹی ایٹ میں جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے ایک دن نشن اسمبلی تین دن کے بعد پروویشنل اسمبلی نشن اسمبلی میں بینہذیر شہید جی تھی پروویشنل اسمبلی تین دن کے بعد ہوئے لوگوں نے نعرہ لگایا جاک پجا بھی جاک اور بینہذیر صاحبہ نشنل اسمبلی میں اکثرت میں تھی نائنٹی ٹو سیٹس تھی نواز یہ جو آئی جی آئی جو بنائی تھی عمید گل اور انڈ کمپنی نے ان کے تھے ففٹی ٹو ووٹ پنجاب میں تین دن کے بعد جو ہے ان کو جتایا گیا مسلملی کو اور کے پی میں اور بلوستان میں اسی حوالے سے ان کو فائدہ ہوا نوے میں بھی اس طرح ہوا اس کے بعد جو ہے نائنٹی ٹھری کے بعد فیصل ہوا ایک دن الیکشن ہوں گے اس وقت سینسس چل رہے ہیں نمبر ون پر پنجاب کے جو ینگسٹرز ہیں اور کے پی کے ینگسٹرز ان کے سینسس کے بعد جو ہے ووٹر لسٹ میں آئیں گے ان کے نام تو آپ اس کو محروم کر رہے ہیں دوسری بار یہ ہے کہ پنجاب کی اور کے پی کی پاپولیشن ملائی جائے تو سیمیٹی ٹو پرسن بنتی ہے سیمیٹی ٹری پرسن یا سیمیٹی ٹور پرسن سندھ اور بلوستان کے مل ملا کر چوبیس پچیس پرسن پاپولیشن بنتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ان دو صوبوں کو آئیسولیشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں مثلا اگر پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ نیشنل اسیمیلی کے الیکشن ہو گیا وہ گیٹے کر تو نہیں ہے کہ کانسٹویشن میں یہ ہے تو کیا آپ لا شوری طور پر ان دو صوبوں کو فیڈریشن سے الگ کر رہے ہیں یا فیڈریشن کو آپ کمزور کر رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے آصف صاحب یہ سینٹرل پنجاب کا جگڑا ہے اور سینٹرل پنجاب میں جو مختلف اداروں میں جو لوگ پیٹ ہیں نائنٹی فائی نائنٹی سیون پرسن انہی کا جگڑا ہے تو پاکستان کو بڑھ دو ہوئیں یہ سینٹرل پنجاب کا جگڑا نہیں ہے اور سینٹرل پنجاب میں بھی اپر میڈل کلاس کے لوگوں کا جگڑا ہے جو کہ اوگر سیز میں بھی آپی کے علاقے کے لوگ میجورٹی میں ایٹی ایٹی فائی پرسن اور یہاں بھی پچھتر سال سے آپی لوگ حکومت کر رہے ہیں اور آپی کے لئے کے خمیزہ جو ہے سارا پاکستان بگت رہا ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کمزور ہو چھوٹے صوبوں کو آئیسولیٹ کریں یہ سوڈو انٹرلیکچولز جو بیٹھے ہیں بگاؤ مال اس طرح کے آرگومنٹس کرتے ہیں شرم نہیں آتی ہے ان لوگوں کو کہ پاکستان کے بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور پاکستان کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں تو میں کیا ہوں اس کے بارے میں خالی صاحب آپ کی آرگومنٹس بہت جاندار ہو سکتے ہیں آپ یقیناً صاحب علم ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آرگومنٹس آپ کے بھی جاندار ہو سکتے ہیں آرگومنٹس دوسری سائٹ کے بھی جاندار ہو سکتے ہیں لیکن آئین جو کہہ رہا ہے وہاں پہ آکے تو بگ شوٹ سٹاپ ہمارے اپنے اپنے آرگومنٹس ہمارے اپنے اپنے جگڑے لیکن آئین نے کہہ دیا اتنے دن میں انتخابات ہونے ہیں اب ہونے ہیں میری بات سنیں میری بات سنیں میں نے اپنی باتیں ختم نہیں کیے آج سے کچھ سو سال پہلے باتانیہ میں کرومول برسس کراؤن جگڑا ہوا اس پات پہ جگڑا ہوا کہ پارلومنٹ سپریم ہو یا جو ہے بھاچہ ہو اس جنگ میں کیا ہوا حیصلہ یہ ہوا کہ پارلومنٹ سپریم ہے پاکستان پارلومنٹ نے بنایا ہے اس کے بطن سے آئین بنتا ہے اس کے بطن سے یہ ادارے بنتے ہیں کوٹس ہو یا دیگر ادارے ہو تو یا بسم اللہ یہ چیز پاکستان میں آدمی کل ہونے والی تھی کل ہونے والی تھی آج ہو جائے تو پارلومنٹی فیصلہ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ پارلومنٹ آئین بناتی ہے اس لئے پارلومنٹ اگر آئین پہ عمل نہ کرے تو یہ جائز ہے بیلکل بیلکل یہ جنگ ہونی تھی وہ کل ہونی تھی وہ آج ہو جائے ہو جائے ایک طرف پات ہو جائے ہم جو چھوٹے سوپے والے ہیں مجھے بتایا ریکویزک اور سینڈک کا بربادی یہ اس لئے مومنٹ چلی تھی کہ آئی ایس آئی کے اشارے پر چلی تھی اور بیسک ٹیم یہ تھی کہ پرویز مشرف وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی آئی ایس آئی نے اشارہ کیا تھا جب افتقاشوری کے گھر کے باہر تشریف لے گئی تھی میری بات سنیں وہ گئی تھی مگر اگر آپ ہسٹوریکل بار کریں گے تو یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو پرویز مشرف کشمید کے مسئلے پر ایک ہم جا رہے تھے دوسری بات ہے کہ پرویز مشرف پہ الزام تھا کہ وہ اردو سپیکنگ جنرلز کو پرائم منسٹرز کو سینڈ کر رہے ہیں تو کیا نہیں نہیں یہ مومنٹ چلائی تھی یہ بات ہے ہسٹوریکلی تو آستہ آستہ کلتی ہے نا ستر سال پہلے کیا ہوا پچھتر سال پہلے آچھا خاجہ صاحب مجھے اگر آپ اجازت دیں ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ایشو تھوڑے پھیل رہے ہیں اپنے ایشو پہ ہم فوکس اگر آپ کی اجازت تو کریں اچھا میں قریشی صاحب کا موقف لے لوں پھر میں واپس آپ کی طرف آؤں گا بریک کے بعد ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا طول ہے ندیم قریشی صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ ندیم قریشی صاحب خاجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کی سپریمیسی کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ پارلیمان اگر کہیں سمجھتی ہے کہ وقتی طور پر آئین کی کوئی آرٹیکل اس کی اوپر حمل اگر وقتی طور پر نہ کیا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے میں نے یہ سوال پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے آپ کی کیا رہے بسم اللہ احمد رہی خاجہ صاحب سے بسط احترام خاجہ صاحب نے تو اس کو پاکستان کی کوئی ڈیفرنٹ اکائیوں کی لڑائی کران دے دیا خاجہ صاحب کا اپنی سوچ ہوگی ہمیں ان کی سوچ کا احرام ضرور ہے لیکن یہ حقائی کو بھی پلبس کر رہے ہیں یہ کوئی سنٹر پنجاب کے اس ٹھنگ ٹینک کا ایشو نہیں ہے جس ٹھنگ ٹینک کے نام پر یہ سندھ کارڈ استعمال کر کے سندھ پر 15 سال سے قابض ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کے کانسیچیوشن میں جس کانسیچیوشن کی بلاول بھٹو زہداری صاحب اب سے کچھ روز پہلے گڑی خدا بچ میں بڑا چھٹ چھٹ کر بڑی اوچھی اوچھی عباس اس کا کریڈنٹ لے رہے تھے یہ وہ ایک کانسیچیوشن ہے جس کے نام پر جماعتوں نے جو آج پاکستان میں اقتدار میں ہے پاکستان میں پارٹیکس کی سپری بیسی کی بات کی پارلیمان کی بالا دستی کی بات کی اور میں تو احران اس بات پر ہوں کہ یہ پاکستان کی آلہ ادارتوں کے ججز کو انوائٹ کر کے آئین کی گلٹن جوبلی منا رہے ہیں اور ساتھ ہی اسی وقت کہ تو اس آئین کی تدفین کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ جیسے کسی مرتے کے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال کر اور اس کا بٹھنے کے کٹا جا رہا ہے عام پاکستانی جس یک نوجوان پنجاب کے نوجوان کی اور کے پی کے نوجوان کی فکر خالی صاحب کو کھائی جا رہی ہے بہن صاحب بزارش کروں کو نوجوان یہ کہتا ہے کہ یہ آئین بھی آپ لوگوں نے بنایا تھا کریڈٹ آپ لیتے ہیں اس آئین کی ترامیم کے بینیفیشری بھی ہمیشہ آ پ رہے ہیں یہ صوبوں کو خدمتاری بھی اٹھاری بھی ترمیم کے ذریعے دینے کا کریڈٹ ہمیشہ سمطانی صاحب نے لیا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پاکستان کی پجنتر فیصد آبادی دو صوبے اپنی اسمبلی سے محروم ہیں دو صوبوں کے لوگوں پر ایسی ایک کرٹیکر گورنمنٹ لگا دی گئی ہے جس کا اختیار صرف انتخابات کی کے انقاض کی حد تک ہے جن کی آئینی مدت نائنٹی ڈیز ہے سبہ نائنٹی ڈیز بھی نہیں ہو سکتی ایک گھنٹہ بھی آگے نہیں جا سکتے یہ کونسی مطلب ایک حیران کن بات ہے کہ قانون کی اور آئین کی اور دستور کی ان شکوں کو اپنی مرضی سے دائیں پائیں کے حالات اور سرکمسٹانسز کے حوالے دے کر ٹنٹ کر دیا جائے بڑی دو چمہ دو والی بات ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جی پاکستان میں ان دونوں صبحوں میں انتخابات ہونے چاہیے اور ویڈن نائنٹی ڈیز ہونے چاہیے اتنا شہر ہوا کہ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا کہ یار یہ وقت گزر جائے گا ہم قوموں کو نسلوں کو کیا جواب دے گئے آج بھی جسس ارسا اشاہد اصر خان کی قیادت میں بننے والا وہ بیٹ جس نے جسس سے سجادہ اشاہ کے قلعہ فیصلہ دیا تھا کوئی تاریخ میں قانون کی حقس میں قانون کے طالبوں کے نظر میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا یہ مجھے اگلا وار اس پیڈیان سرکار کا لگتا ہے جو پاکستان کا ایک گذارہ بچ گیا ہے پاکستان کی فوج جس کے بارے میں یہ ہمیشہ دل میں پرخواہش رکھتے ہیں آج تو یہ بغلبے چھوری مومے رام رام کی وجہ سے اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں یہ جب سپریم کورٹ کو تقسیم کر لیں گے مانتا ہے یہ تقسیم کر سکیں گے اس کے بعد ان کا اگلا حملہ پاکستان کی فوج پر ہوگا یہ جائیں گے اس سائٹ پہ یہ برری فوج کا چیف اور ہو بہری فوج کا چیف اور ہو فسائیہ کا چیف اور ہو انٹرنل ایجنسیز کے چیف اور ہو کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو ادارے ہیں جس طرح سے بھی بیہیو کریں ان کا ٹارگیٹ بارال پاکستان کی بضبوطی ہے پاکستان کے ساتھ حب الوطنی ہے اور پاکستان کے لوگوں کو جھوڑے رکھنا ہے میں نہیں سمجھتا تذکور کے ساتھ قریب اپنا عدیم قریشی صاحب عدیم قریشی صاحب یہ جو ہے کہ حب الوطنی اور وطن دوستی اس میں تو میرا خیال ہے کہ آپ سیاستدانوں کو اب اتنا بڑا ہو جانا چاہیے کہ آپ کو اپنے دو سیاستدانوں کی حب الوطنی پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے آپ خود کو ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ایک دوسرے کی آپ کے ساتھ انٹریفیونس ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں پارلیمان کمزور ہو گئی ہے افلاں ہو گئی ہے سارا سال آپ ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں سر کیا آپ کو نہیں لیتا ہے کہ ایک دوسری کی جڑے آپ خود کاٹ رہے ہوتے ہیں اصف بھائی ایک تو اس پارلیمان کو پارلیمان کی میں سمجھتا ہوں پارلیمان دو میجر کمپوننٹ کا حصہ ہوتا ہے گابمنٹ پرینری بینچز اور اپوزشن بینچز کونسی اپوزشن ہے یہاں جس اپوزشن کا لیڈراد اپوزشن موجودہ حکومت کا اپسٹیچن کا امیدوار ہو اس کو آپ پارلیمنٹ کہیں گے جس پارلیمنٹ کے جانے یہ ایک قرار داد پاس کروائیں اور صرف بیالیس لوگ اس پر دستاگت کریں یہ تو پارلیمنٹ کا نام استعمال کرتے ہیں ہے جیسے یہ عام کا نام استعمال کرتے ہیں جیسے یہ جمہوریت کا نام استعمال کرتے ہیں جیسے یہ کسان اور ہاری کا نام استعمال کرتے ہیں اور یہ ملٹی پیلینرز یہ پاکستان کی جو اس فقط پولٹیکل اشرافی ہے یہ ملٹی پیلینرز ہے یہ پاکستان کے پچاسی پیسٹ احساسوں کے مالک لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی عوام ابھی بھی ہرلی ایٹیز میں بیٹھی ہے وہ جنگ نوائے وقت یا امروز پڑھتے ہیں آج وہ دیجنل میڈیا کے دور میں زندہ ہے میں تو سمجھتا ہوں ہائین کی یہ جیت ہوئی ہے جو کیپی میں آپ نے ملازم رکھے ہو رہے تھے میں نے یہ نہیں کہا آپ کا اپنے بولن اور سوچنے کا عذابی ہے آپ کو بھی سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم باہت کس کے ترخواہ دارے ہیں کس کے نہیں ہیں آپ کو بھی سنتے ہیں آپ کی تحریروں کو بھی پڑھتے ہیں آج بھی پڑھتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ اس بار میں جب خبر آتی تھی تو اس کی تصدیقوں نے میں ٹائم گلتا تھا اب روز چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ہم نے دیکھ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب یہ سوال تو بنتا ہے نا سار آپ سے کہ آپ نے سرکاری تنخواہوں پر سرکاری خرچے سے آپ نے یوٹیوبرز کو اور اپنے سوشل میڈیا ونگ کو کیوں مضبوط کی آپ نے پارٹی فنڈ سے آپ کرتے تو آپ کا حق تھا سرکاری پیسوں سے تو آپ نہیں کر سکتے تھے اس سوال کی جواب میں آپ مجھے تنخواہدار کہیں لفافہ کہیں جو مرضی کے نہ میں اسے پریشان ہوں گا نہ میں اسے غصے میں ہوں گا میں اپنا سوال پھر بسط عدب و اعترام دھوراؤں گا کہ قومی خزانے سے تو یہ نہیں بنتا تھا نا سر پہلی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں آپ ایک موکدل بزاج جنرلسٹ بھی ہیں اور دیگر بھی آپ قانون کے تعلق بھی ہیں میں نے آپ کی ذات کو صرف اس حوالے سے کہا کہ اگر میں آپ پہ الزام آئی تکروں بغیر ثبوت کے کو آپ کو کہا تکلیف نہیں ہوگی میں خود پنجاب پارلیمانی سیکٹری فلاہت رہا ہوں میں کٹکاروں کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کسی جگہ پر بھی سرکاری فنڈ سے ہم نے نہ کسی یوٹیوبرز کو ہائر کیا ظاہر ہے گورنمنٹ کی پروجیکس کی پروجیکشن کے لیے گورنمنٹ کے مینوفیسٹیوں کی تردیج کے لیے تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ بی جی پی آر بھی اور دیکھتی انفرمیشن ڈیپائرمنٹ بھی کام کرتے ہیں لیکن یہ جو آج آج جو کچھ کیا جا رہا ہے آج کے حالات سے آپ منصوب کر سکتے ہیں چیزوں کو اور میں آسر بھائی ایک کو گزارش کر دوں ہمارے جتنے بھی ذاتی مفادات ہو میری جماعت کیوں کسی بھی جماعت کیوں وقت میں ہمیشہ گزر جانا ہوتا ہے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لیے کیا کنٹریبورٹ کر رہے ہیں آپ اس قوم کو جب دستور کا درست دیں گے آنے والے کچھ سامنوں کے بعد لوگ آپ کا مزار پڑھائیں گے چودہ جماعتی اتحاق فیٹل گورنمنٹ ان کی چاروں دونوں صوبوں میں ان کی گورنمنٹ دونوں کیٹ ٹیکر گورنمنٹس ان کی بغل بچے کا اکتار ادا کر رہی ہیں اور ووڈ کی پرچی سے خوف ستائیں وہ لوگ جو کہتے تھے جمہوریت کا سرچشمہ عوام ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جمہوریت بہترین انتقام ہے ووڈ کو عزت دو ٹھیک ہے ندیم صاحب مجھے بریک پہ جانے ہیں بریک کے بعد میں واپس آنگا عریف چوڑی صاحب کریم خاجہ صاحب وردیم کرشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ایک اُسر سا وقفہ لیں گی وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی حضرت پہ حاضر ہوں گی ویلکم بیک گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کریم خاجہ صاحب عریف چوڑی صاحب وردیم کرشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں عریف چوڑی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سر جو موجودہ صورتحال ہے فیصلہ بھی آگیا ہے اُس کے اوپر پارلیمان کا موقف بھی آگیا ہے پھر جو سپریم کورٹ کی پروسیجر کے بارے میں بل تھا اُس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے اور بوری فیصلہ غالباً آیا ہے اور قومی اسمبلی نے اجلاس بھی بلا لیا ہے ایسے میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے میں آئینی دارہ کار کے اندر رہ کر اس مسئلے کے حل کی بات کر رہا ہوں جہاں خدا رہا خاصتہ ہم ٹکراؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں آئینی دارہ کار کے اندر رہتے ہوئے تو کار بلکل نہیں ہو سکتا ہے کہ اس سیج پہ آپس میں کیونکہ بلکل ناممکن سی بات ہے جو میں آج کرنے لگا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہیں اسپیشلی تو وہ جو ایڈی ایم اس وقت اقتدار میں موجود ہے وہ لقیناً اسے پاکستان سے محبت زیادہ ہونی چاہیے اور دابتوں کی کسی کی بھی اوپر وطنی کو چینلنگ نہیں کرتے وہ وہ ایسا ضرور کریں کہ اپنی تجویز تو لیکھ ہے تو صحیح نہ کہ بھی ہم ایڈیکشن کروانا چاہتے ہیں اور یہ اتنا تھوڑا سا آگے ہم کرنے لیتے ہیں یعنی یہ بات کہ ایڈیکشن ہی نہیں کروانا اس پہ تو کوئی بات ہو نہیں سکتی اور دوسری میں آپ کو ایک عرض کروں جو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے کمپلیٹ بریک ڈاؤن کانسٹیوشنل بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے تو انہوں نے بڑا سوچ سو ملکہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ انہیں اسے اگر آپ ایک لفظ میں کہیں تو یہ سکرپ جو اسے کہا جاتا ہے بیانیے کی تلاش انہیں آپ بیانیاں چاہیے اور بیانیاں یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی نکال دے ورنہ کوئی ایسا ہی پاکستان میں گورنٹ کردے والا پریٹیکل پارٹی کا کوئی شخص جو پریٹیکل پارٹی سے جس کا تعلق کوئی الیکشن لڑکے آنے والا وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ مجھے کیا کہتے ہیں آؤ الیکشن کروا لے کیونکہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ دو اسمبلیوں کا الیکشن ہو جائے گا اور باقی کیا ہوگا یہ دو اسمبلیوں کا الیکشن اس لیے نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ آخری ان کے پاس اتحار یہی تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ دو اگر چاہتے ہیں الیکشن کبل از وقت ہو جائیں تو دو اسمبلیوں سے نکل آئے اور انہوں نے یہ سوچا کہ سکسٹی سیون پرسنٹ ٹام ہے اور اگر ہم اس سے نکل آتے ہیں تو اس کے بعد عارف چوری صاحب عارف چوری صاحب مجھے یہ بتائیے کیا ان میں واضح لکھا ہے کتنے دنوں میں انتخاب ہونے چاہیے اور وہ ہونے چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آگیا اچھا لگے یا بڑا لگے سپریم کورٹ ہے اس کا فیصلہ ہے اب وزیر داخلہ صاحب کا بیان ہے کہ اگر عمران خان کا رویہ یہ رہا تو اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو مجھے آپ سے دو چیزیں پوچھنی ہیں ایک یہ کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہ ہو یہ فیصلہ کیا آئین رنہ سنوالہ صاحب کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق عمران خان صاحب کے روائیے سے ہیں یعنی کیا وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائے پھر الیکشن ہوگا یعنی وزیر داخلہ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پیان میں میری سمجھ سے باہر آئیے کچھ آپ میری رہنمائی کرتے ہیں آپ کی سمجھ سے یقیداً کچھ باہر نہیں ہے سب پوری عمام کو سمجھ آ رہی ہے پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے جسٹس مرکنڈے کو سمجھ آ رہی ہے باہر بیٹھے ہوئے انڈیا میں بیٹھے ہوئے کہ یہ کس طرح کی نوجک دی جا رہی ہے اب میں آپ کو ایک انس کروں عمران خان ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ عمران خان کا تو ہے نہیں اب یہ مسئلہ تو پاکستان کا ہے کہ پاکستان کو آئین کے ماتہت آپ نے چلانا ہے یا آئین کے بغیر چلانا ہے اور یہی بجا ہے کہ آج پورے پاکستان کی مقلاب راندی جو ہے وہ بھی اس ماملے میں اسی طرح آگے آ رہی ہے جس طرح ماضی میں وہ آئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں پورے پاکستان کی تو نہیں آ رہی پاکستان بار کونسل نے سٹرائک کی ہوئی تھی پورے پاکستان کی تو نہیں آ رہی وکلا میں بھی ڈیویئن ہے بہت سارے وکلا رہنما جو ہیں وہ پنجابی میں ایک لفظ ہے بڑا نامناسب سا لفظ ہے کہ وہ کچھ تلنا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس کی تکلیف کیا ہے اور کون کس کے رانجے کو رازی کر رہا ہے یہ چھوڑیں گے ساری وکلا برادری نکل آئی ہے یہ ان باتوں سے ابہ متاثر نہیں ہوتے سر ہمیں پتہ کہ کس وقیل دھڑے نے کس سے عوضے لینے ہوتے ہیں اور کون کس کی نوکری کر رہا ہوتا ہے کون کس کے ساتھ ہے ابھی بھی دو دھڑے ہیں سر آئینی رانمائی کریں وکلا کے فضائل کو چھوڑیں سر وہ پھر کسی دن سنیں گے آپ سے تو آئین کے پاس تو دیکھیں میں سمیتا ہوں کہ یہی حال ہے کہ آپ آئین کی حکمرانی کے اندر آ جائیں اپنی طبعہ آزمائی نہ کریں اور کسی کو یہ کہنے کا اب ایک بات تو بڑی کریئر ہو گئی اور وہ بات یہ ہے کہ یعنی ان کا مسئلہ عمران خان ہے کہ عمران خان کو اچھا اگر عمران خان کو ہی لوگ موٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کو آپ آگ میں جھوک دو اگر یہ تھوڑی سی بھی ہوش بنتی سے اس وقت پر ثبوت دیتے ہیں ہوش بنتی کا تو عمران خان کا آج کسی نے نام نہیں دینا عارف چوری صاحب وزیر داخلہ کا یہ کہنا عارف چوری صاحب وزیر داخلہ کا یہ کہنا کہ اگر رویہ عمران کا یہ رہا تو الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن تائیو نہیں کرے گا انتخابات کرانا سناللہ صاحب کریں گے یہ پہلے دن سے انہوں نے تیع کیا ہوا ہے کمیشن نہیں اسے آپ الیکشن ایجنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے پی ڈی ایل کے لیے نہ کریں سار آئینی ادارہ ہے سر آئینی ادارہ میں آپ کو ایک کرس کروں مجھے دکھ ہوتا ہے اس طرح کی بات کہتے ہوئے لیکن آئینی ادارہ اس طرح کی ہوتے ہیں کہ جو بالکل ان کی مردی کے تابعے چل رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے احتیارات جو ہے وہ تو پریم پونڈ لے رہا ہے اور الیکشن کے معاملے میں سب سے زیادہ جو پردار اس طرح کا نیگٹیو ادا کیا ہے وہ اس وقت پینوں نے کیا تھا اس وقت الیکشن ہو جانے تھے جس رات الیکشن کمیشن کو بلایا تھا آج ہم جس مسئیبت کا شکار ہے پوری پاکستان کی بادت جو ہے وہ خطرے میں ہے تو اس وقت اگر الیکشن ہو جاتے تو معاملات خراب نہ ہوتے لیکن اس وقت کس نے یہ کہا الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہمیں چھ سات مہینے چاہیے اب وہ چھ سات مہینے کے بعد پورا سات گزر گیا ہے آدمی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے وہ کبھی کسی کو کہتا ہے کبھی کسی کو کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے گوڑنے کے لیے تک خاجہ صاحب اب مجھے آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال کا ذرا جواب دے دیں کہ اگر قومی اسمبلی فنڈز نہیں دیتی تو کیا پوری قومی اسمبلی کے اوپر کنٹیمپ لگ سکتے ہیں یا وزیراعظم پر لگے گی کہ آپ کہیں اور سے بھی فنڈز ارینج کر سکتے تھے اور آپ نے یہ نہیں کیا کیا ہوگا کیا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں نہیں کریم خاجہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ساری عارف چوہی صاحب سے پوچھ رہا ہوں جی دیکھیں میں آپ کو اعت کروں کہ فنڈز کی فرامی کا معاملہ تو انٹی میلی چیف ایکڈیکٹیف کا ہے پارلیمنٹ سے کا تو سہارا وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر اپنی جسٹیفیکیشن تناش کر رہا ہے تو عدالت کا کان ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ جسٹیفیکیشن قبول ہو سکتی ادرمائی پارلیمنٹ جو مدی کرتی ہے چیف ایکڈیکٹر نے پیسے دینے اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو چھیک ہے کریم خاجہ صاحب سار آپ سینئر پارلیمنٹ ایرین ہیں آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ وزیراعظم نے تو حکم کی اوپر بظاہر لگ رہا ہے کہ عمل کر دیا اگرچہ اصل کہانی تو ہم سب کو پتا ہے کہ وزیراعظم صاحب عمل نہیں کرنا چاہتے لیکن بظاہر الیکشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا ہے وزیراعظم صاحب نے عمل کر دیا پارلیمنٹ پیسے نہیں دے رہی تو یہ جو حکم آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ پیسے دیے جائیں اب اگر پارلیمنٹ منی بل جیسے اس پارلیمنٹ نے تو منی بل ریجیکٹ کر دیا ہے تو کیا پارلیمنٹ نے بھی کنٹمٹ آف کورٹ کر دی ہے میں نے کہا رہا کہ یہ جو ہے یہ جو چیز جو ہے کس طرف جا رہی ہے وہ سمجھ میں یہ آ رہا ہے میں سندھ میں بیٹھاؤں بلوچستان کے لوگ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بڑھ رہی ہیں وہ یہ بڑھ رہی ہیں کہ جو ایٹین امیڈمنٹ کو ختم کیا جائے اس کانسٹیٹوشن کو ختم کیا جائے اس کے بعد جو ہے پارلیمنٹ سسٹم ختم کیا جائے جو حقوق ہمیں ملے ہیں ایٹین امیڈمنٹ سے وہ ختم کیا جائے اور سنٹرل پنجاب جس طرح 75 سال سے سنٹرل پنجاب کے بھی اپر منزل کلاس غریب آدمی نہیں سنٹرل پنجاب کا وہ حکوم برا نہیں کرے ہم یہاں سے یہ سمجھ رہے ہیں باقی جو ہے یہ اگر کلوجن ہوتا ہے تو وہ جو جنگ چل رہی تھی کورا اور پانٹواز کی ماہ بھارت میں لکھا پڑا ہے تو جو ارجن جو ہوتا ہے اس کو جو ایک کرشن جو کہتا ہے لارڈ کرشن کہ بھئی یہ چیز ہونے والی ہے تم جا کر لڑو جو فیصلہ ہوگا ہو جائے گا میں ہسٹوریکل باکیمنٹ ہسٹوریکل کتاب کا جو ہے آپ کو یہ ریفرنس دے رہا ہوں تو لارڈ کرشن یہی کہتا ہے ارجن کو بھئی لڑائی ہے آپ کو لڑنا ہے سامنے جو بھی ہے جو ہونا ہے وہ ہوگا تو میں یہی جواب دے سکتا ہوں اس وقت تو جو عارف چوئی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھئی الیکشن کروا دیں سیاسی جماعت کیوں پیچھے چھپ رہی ہے وہ کہے کہ آؤ ووٹ کو بھی عزت دیتے ہیں اب راج خلق خدا کو راج بھی کرواتے ہیں تو آؤ میدان میں آتے ہیں الیکشن کراتے ہیں سر عارف چوہدری سینٹر پنجاب ان کی سوچ ہوئی ہوگی جو سینٹر پنجاب کے اپر پیٹی کلاس کی ہے یہ پاکستان کی سوچ نہیں ہے اور میں نے جو ریفرنس دیا ہے اسٹوریکل اس وقت میں قائم ہیں ٹھیک لیکن عارف چوہدری صاحب اس وقت ایک خبر یہ بھی ہے کہ روز سولہ سے اٹھارہ ہزار نئے ووٹرز آ رہے ہیں اور اس میں سے جو سماجی علوم کے ماہر دوچار ہیں ہماری نظر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں میکسیمم لوگ عمران خان کے ہیں دوسرہ پر اگر آپ اکتوبر تک بھی لے جائیں تو ہر روز ان سولہ ہزار میں سے کہہ رہے ہیں کہ تیرہ ہزار ووٹر تو عمران خان کا آ رہا ہے سر تو وہ تو زیادہ حالات قراب ہو جائیں گے آپ کے لئے جلدی کروا دیں انہیں نظر آ رہی ہے بہت تو اس کے لئے طریقے کار ان کا یہ ہے سر میں مجھے مجھے اگر آپ اجازت دیں میرا سوال خاجر صاحب آپ سے ہے سر خاجر صاحب آپ سے ہے سر خاجر صاحب آپ بھی چاہتا ہوں مجھے نہیں سر میں آئے آئے پال ہو جائے سر موت کو تو ہم ملکم کہیں گے موت سے تو یہ عمران خان ڈرگتا ہے آپ کے لوگ ڈرتے ہیں ہم تو موت سے نہیں ڈرتے ہیں میرا کسی پارٹی سے تدک نہیں ہے آپ جس کے ہیں وہ ڈرتے ہیں ہم تو نہیں ڈرتے ہیں موت سے یا بسم اللہ میں نے جو ریفرنس دیا آپ وکیل ہیں اس کے بعد آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکل دیکھیں اگر سنٹرل پنجاب کے لوگ اگر عمران خان کو بوٹ دیتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا جو سنٹرل پنجاب ہے گریب طبقے کا ووٹ دیں ٹھیک ہے اسی طرح نون لے کا تاجر طبقے کا ہے جو اپر میڈل کلاس کا وہ طبقہ ہے جو سروس اور حاضر سروس اور ریٹائٹ جو پیسے والے لوگ ہیں یا جو ججز اور جنرل ہیں یا جن اداروں سے تعلق ہے اس کی وہ سپورٹ ہے اس کو پی ٹی آئی کی تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا ووٹ اپنا انٹیک ہے اور پنجاب میں ینگسٹرز ہمارے ساتھ بھی ہے کسان مزدور ہمارے ساتھ ہیں ان سے وہ لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں اوورسیز پاکستانی بھی اسی علاقے کے زیادہ لوگ ہیں جو بلڑ وازی کر رہے ہیں ہر جگہ جو پاکستان کے نام کٹوار ہیں اور یہ کوئی شرم بھی نہیں آتی یہ چیزوں کو پرموٹ کر رہے ہیں فاشزم کو پرموٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا ہوں ایک اور ہسٹوریکل ریفنس دیتا ہوں ہٹلر الیکشن جیت کر آیا پھر اس نے اسیمبلی جلا دیتی آپ گوگل پر چیک کریں تاریخی کتاب پڑھیں عمران خان کے منٹلیٹی بھی وہی ہے تو باقی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے نظیم قریشی صاحب آپ کیا کہتے ہیں خاند صاحب نے سنٹر پنجاب کو جو اپنا خطاق پنایا ہویا ہے انٹریئر سنٹر میں بیٹھ کے میں نہیں سمجھ دا کہ ہمیں اس طرح سے نیشنل لیبھر سنٹر میں بیٹھا ہوں ہمیں اس طرح سے سنٹر کا ہی ہے سنٹر کا ہی ہے سنٹر کا ہی ہے سنٹر کا جو بڑیرہ وہاں پر اردو سپیکنگ اور مہاجرین پر جو پنجابی آباد کا آ رہے ہیں بلو اچ آباد کا رہا ہے ان پر جس طرح سے جبر اور ظلم کر کے گارمنٹ پر قبضہ کیے کھڑا ہے میں سمجھتا ہوں ٹی بس پارٹیوں کو انٹیریٹ سندھ کی فکر کرنی چاہیے یہ سینٹرل پنجاب کا تانہ دے دے کر آپ نے سندھ کارڈ پڑا یوز کر لیا اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس پنجاب میں پانچ ساتھ لوگوں کے علاوہ کینٹریٹ کوئی نہیں ہے ابھی پنجاب کا جو پانیبانی بورڈ بنا ٹی بس پارٹی کا پانیبانی بورڈ کی کسی ہیڈ کو دعوت دے دے وہ بتائے کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں چالیس سے بھی کم اپلیکیشنز پیپلز پارٹی کو اپلائی کیا لوگوں نے پنجابی ٹکٹ کے لیے تو وہ جماعت جس کا تین یا چار بار پرائمیسر رہا ہو پریزیڈنٹ رہا ہو آج وہ پنجاب کے لوگوں کو سینٹرل پنجاب کے حوالے سے پرووک کر کے اکثانے کی کوشش کرے گی تو ان کا کام اب صرف بھی جمالوالا رہ گیا یہ ہسٹاریکل ریفرنس ضرور دیں پاکستان کا وہ بچہ جو آج نوجوان ہو رہا ہے اور جو آپ نے عاصف صاحب کہا کہ سولہ ہزار بوٹر روز داتل سسٹم اپن ہو رہا ہے اور وہ بڑا باشعور بوٹر ہے آج پاکستان کا بچہ کھا وہ انٹیجر سن سے ہے کھا وہ کراچی سے ہے کھا وہ کیپی سے ہے کھا وہ بلوچستان سے ہے وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ یہ وڈیرہ شاہی کی جو پولٹیکس ہے یہ پاکستان کی جو پولٹیکل ایلیڈ ہے تین چار سو خاندان جو کبھی کافلی کا حصہ ہوتے ہیں کبھی نونڈی کے اختار میں ہوتے ہیں کبھی یہ جنرل مشرف کے طلبے چاہتے ہوتے ہیں کبھی یہ پیکٹیاں بناتے ہیں کبھی یہ آج ٹکٹے ہو کر جو یہ دوسرے کو کہا کرتے تھے میں نے خوبصورہ جگہ سر پورا کر دیں نا شہر سر سر غزل تو پوری کر دیں آپ کہہ دیں کہ کبھی وہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں دیکھ میں چلیں جی پرکیٹ میں بھی ہوں گے لیکن آج پاکستان کا باشعور نوجوان باشعور خاتون باشعور شخص بلا تفریق پورے پاکستان سے اس پورے سسٹم کے خلاف علم بغاوت کیے ہوئے ہیں وہی تو بجا ہے کہ آسف زندانی صاحب تہا کرتے تھے اب کی بارکر میں نے نواز شریف کو معاف کر دیا مجھے قدا بھی معاف نہیں کرے گا اور مجھے لگتا ہے میں کوئی مولوی ایک پیر فقیر نہیں ہوں گناہ گار آدمی ہوں اللہ کا بھی فیصل آیا ہوا ہے جب ہی تو تمام طرح پسائن رکھنے کے باوجود تمام طرح طاقتے رکھنے کے باوجود یہ غطاریوں کے سرٹیفیکٹ بانٹ رہے ہیں ایف آئی آرز دے رہے ہیں کہہ تو بند کی سوکتوں میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو پہن سا ٹاپ لیڈرشپ میں سے اور بٹر لیڈرشپ میں سے تحریک انصاف کا برکر رہ گیا جس میں ایف آئی آر نہ ہوئی ہو آپ پچھلے ایک سال کے فجاز دکھا لیں آپ کو پچھلے تیس سال میں پانکستان کے مطلی ہموں میں اتنی اف آئی آف نہیں ملے گی کریمنٹس کے اقلاب بھی انہوں نے پورے سسٹم کو وہ اف آئی اے ہو وہ اینٹی کرپشن ہو وہ دیگر ادارے ہو وہ پولیس ہو یہ سب کے سب کو پلٹیکل وکٹرمائزیشن کے لئے استعمال کر رہے ہیں آریف چوری صاحب پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے سار آگے بڑھتے ہیں پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آخری آخری سوال میں آپ معزوز میں مانو اخدمت میں رکھتا ہوں آریف چوری صاحب سپریم کورٹ کو حکم اگر پارلیمان نہیں مانتی سپریم کورٹ کے پاس کیا پھر طریقہ کار ہوگا اپنا حکم بنوانے کے لئے سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل وان نائن زیرو ہے اور وہ آرٹیکل وان نائن زیرو جو ہے وہ اختیار دیتا ہے کہ چپڑاسی سے لے کر چیفہ فارمی سٹاف تک سب کو پابند کیا آئین ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی قیانت کے لئے معاملت کے لئے اسسسٹنس کے لئے اور اس کے حکم کی عملداری کے لئے وہ آگے آگے آئیں گے آریف چوری صاحب کیا سپریم کورٹ یہ حکم دے سکتی ہے کہ چونکہ الیکشن انہوں نے لٹکائے ہیں وہ الیکشن وقت پہ کروانے کا حکم تو اپنی جگہ لیکن اگر وہ مدد ختم ہو جاتی ہے اور نگران حکومتیں اور یہ حکومت بیٹھی ہے تو کیا سپریم کورٹ انہیں کہا سکتی ہے کہ آپ کا ٹینور ختم ہو گیا ہے آپ بھی گھر جائیں کو وارنٹو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ why are you holding public office under what capacity of law you are holding public office یہی تو سوال ہے اور یہی اسی سے انہیں خوف ہے کیونکہ جس وقت آئینی مدد ختم ہو جاتی ہے اس وقت کو وارنٹو آتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آئینی جواز نہیں ہے تو آپ public office hold کر رہے ہیں اسی پہ تو اتنی گرگمٹس ہیں آپ کو یاد ہوگا یعنی آپ کی سپریم کورٹ میں اسلام آباد آئی کورٹ کی جنجمنٹ اس کے علاوہ اور بہت ساری جنجمنٹس ہیں ان یہاں تیورسٹکشن میں بھی جنجمنٹس ہیں کہ جس میں ایک دن بھی آپ اختیار کے بغیر آئینی جواز کے بغیر اگر اقتدار میں موجود ہے تو آپ کو ایسے کان سے پکڑ کے عدالت نکال سکتی ہے کوئی بلا نو بات لائن نو اف سیڈ بس ٹھیک ہے قریم عمد خاجہ صاحب عمران خان صاحب فانسیاں آپ نے لیں جلا وطنیاں آپ لوگوں نے کاٹیں لیکن انٹی اسٹبلشمنٹ عمران خان صاحب ہیں انٹی امریکہ عمران خان صاحب ہیں مذہب کا پرچم عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہے وہ ساری چیزیں جو ایک ووٹر کو انگیخت کر سکتی ہیں وہ سارے نعرے وہ سارے پرچم عمران کی ہاتھ میں ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے آئین کی سربلندی کا پرچم عمران خان کو پکڑا دیا ہے ایدان مجاہد بھی اب تم نے بندنا ہے تو سار یہ آپ کو نہیں لیتا ہے کہ آپ نے ایک اور جھنڈا عمران خان کے ہاتھ میں تھما دیا وہ جو زیاہ کے دور میں زیاہ کے جو پٹھو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے مرد محمد مرد زیاہ لگ زیاہ لگ تو اب وہی نعرہ عمران خان کے جو لوگ ہیں وہ نعرہ لگائیں وہ کسی بھی صورت سے یہ چیزیں میں ان کے ساتھ وہ کتنا ٹرکوک ہے وہ نظر آ رہا ہے وہ کتنا آئین چاہ رہا ہے وہ بھی چیز نظر آ رہا ہے وہ تو چاہ رہا ہے کہ پریزیڈنچل سسٹم ہو وہ چاہ رہا ہے کہ پالیمانی سسٹم ختم ہو اور بلاول صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ کولوجن جو ہے انٹی میٹلی وہ سکتا ہے کہ محسلہ لگے یا کوئی اور چیز لگے تو اب یہ تو پھر مورک فیصلہ کرے گا کہ اس میں کون کا سروار ہے پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں عمران خان اور وہ جو لوگ جو پچھتر سال سے ایک خطہ سے جن کا تعلق ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ منیلز نوکریاں پاور طاقت جس طرح پچھتر سال سے ان کے پاس رہی ہیں وہ رہے ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹے صبحوں سے اور سندھ ایک اقائی ہے اور پی ٹی آئی کی کوئی وہاں اتنی گنجائش نہیں ہے پہلے بھی فیض امید کی وجہ سے دو چار چیزیں ان کو ملی جو کہ وہاں کے دو مسائلی آفتہ بھی لوگ نہیں تھے تو سندھ اور بلوچستان میں ان کا مستقبل نہیں ہے اور کے پی میں بہت زیادہ شرم گو گئے ہیں ٹوئنٹی تھرٹی پرسن یہ جا کر رہ گئے ہیں باقی ساؤڈ پنجاب میں بھی نہیں ہے باقی جو کچھ کرنا ہے جا کر کریں باقی مینہ پوائٹ آگی جو سارے پرگرام میں پیش کر دیا ہے ریپیٹ نہیں کرنا چاہاں ندیم قریشی صاحب آخر میں آپ کی طرف آتا ہوں کوئی وے آؤٹ ہے اس وقت کی کوئی سیاسی جماعتیں ہی مل بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں کچھ وہ نیچے آ جائیں کچھ آپ آگے چلیں جائیں بیچ کی کسی مدت پر اتفاق ہو جائیں لیکن میں تو سمجھتا ہوں بہت مناسبت ہے اس سے زیادہ اگر ہم اس کو بھلونگ کریں گے تو ہم اپنے سسٹم کو ڈیویل کرنے میں خود اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے ہمیں دستور ایک چیز کا پابل کرتا ہے ہم دستور سے اگر باہر جائیں گے تو یہ ایک طرح کا جو جتنا بھی کلاس پیدا ہوگا بکتنا ہمیں سب کو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت قابض پولٹیکل ایلیٹ ہے خاج صاحب نے ابھی کہا کہ مرد مومن برد حق کا دھارہ لگانے والے جیولک کے دوست وہ تو سارے اب آپ کے پرائم نسٹر ہیں آپ اصل جو مرد مومن مرد حق کا پرچار کرنے والے لوگ تھے وہ ان کی تو کیابنٹ کا خاج صاحب آپ پارٹ ہیں آپ کے تو وزیر اضاف یوسفر اضاف کیلانی صاحب نے سب سے پہلے ملٹان میں یہ نعرہ لگایا تھا مجھے آج بھی یاد ہے میں ایٹھ کا سٹوڈنٹ تھا اس وقت تو یہ باتیں کرنا اپنا انقلابی پڑی آسان ہے لیکن دستور کی پابندی کرنا پارلیمان کو بالاندستی دینا اور پاکستان کے سپریمی داروں کو احترام دینا جہاں اپنے مفادات کا ٹکراؤ ہو وہاں اصل امتحان انسان کا بہاں شروع ہوتا ہے میں سب سے کہوں ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو فیصلہ کر رہے تھے یہ جو پاکستانٹرل پنجاب کے لوگوں کو اقصائی آج آر ٹارگٹ بنا کر ساؤل پنجاب کے لوگوں کو اقصائی کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کہ بہت سارے ٹھنک ہے پاکستان میں پہلے بھی کام کرتے رہے شرنک ہو گئے آج وہ نام میری جانتے ہیں جی ام سید کون تھا آج پاکستان کا جو ایک نوجوان ہے وہ بڑا پانجوان ہے وہ بڑا مصبت ہے وہ کراچی کا ہو وہ سکر کا ہو وہ کیپی کا ہو وہ سبی کا ہو وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور وہ اس اجسسنٹرل کے اطلاع پر وہ تھک گئے ہیں ان تین چار پانچ خاندانوں کی گھولانی سے مطلب ظلفقار علی بھٹو بے نزیر بھٹو واسف زرداری اور بلاول بھٹو اتر سے مریم نواز افتا شباب شباب شریف شباب حمود قریشی یہ صرف ہم پہ اقتدار کے اندیے بیٹے ہوئے ہیں یہ غریب کو بھاشن دھگور دیتے ہیں لیکن غریب کا رچن بھی کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے بوش کریا ندیم قریشی صاحب ندیم قریشی صاحب بوش کریا تینکیو ویڈیمائی چاریف چوش صاحب قریم قاجر صاحب آپ تینوں موزش شخصیات کا ہمارے ساشری کے گفتگوری وقت قتم ہو گیا ناظرین جازت چاہتا ہوں آپ سے اللہ حافظ